اکثر خواب سچے ہوتے ہیں وہ انسان کو نیند میں اس کے بھولے ہوئے ماضی بلکہ مستقبل کی تصویر بھی دکھاتے ہیں خواب میں وہ ماضی میں گم شدہ اپنی شخصیت کی شناخت بھی کر سکتا ہے قدرت کبھی کبھی انسان کو ایسے موقع فراہم کرتی ہے وہ اس کے لیے قطعی غیر اختیاری ہوتے ہیں اور وہ عموماً ان سے الجنوں کا شکار ہوتا ہے یا کبھی وہ اس کے لیے مسررت بخش بھی ہوتے ہیں ایک مسئلہ ہندو مات کے عقیدے آوہ گون کا بھی ہے اس پر یقین رکھنے والے اپنے ماضی کے بارے میں تجسس میں رہتے ہیں کبھی کوئی رشی منی یا گیانی انہیں جھوٹی سچی باتیں بتاتا ہے تو وہ ان کی مطابقہ سے خوش بھی ہوتے ہیں دلگیر بھی دوسری فصل ایک ایسے شخص کی روداد ہے جس کے خوابوں نے اس کی زندگی عذاب بنا ڈالی السلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے دوسری فصل اپیسوڈ نمبر فور گیان چند نے آنکھیں بند کی اور موہ ہی موہ میں کچھ بد بد آتا رہا پھر اس نے آنکھیں کھوڑ کر زفر کو گھورا اور چند لمحے بعد بولا شریمان جی اب میرا مشورہ بھی سننیں پچھلے جنم کے بھوت آپ کو ستا رہے ہیں واپس جائیں اور ان سے لڑیں آپ چن لیے گئے ہیں آپ کے پاس بھگوان کا پیغام ہے یہ سب ختم ہوگا تو آپ اوتار ثابت ہوں گے آپ کو بھگوان نے دنیا پر آوہ گون ثابت کرنے کے لئے چنا ہے پھر گیان چند نے ٹیپ رکاڈر آف کیا اور کیسٹ اس میں سے نکال لی واپس جاؤں اور لڑوں کا کیا مطلب ہے زفر نے حیرہ سے پوچھا سمیں کچھ سمجھا دے گا آپ کو اب میں اور کچھ نہیں بتا سکتا زفر گھر پہنچا تو نگینہ نے اسے ڈکٹر امرنات کا پیغام دیا امرنات نے اسے اگلے روز دپہر کو اپنے دفتر بلائیا تھا نگینہ کے انداز میں بیزاری لہجے میں ترشی اور بے حد اکڑی اکڑی تھی زفر کو اندازہ تھا کہ اب وہ اس سے اپنے مسائل پر کبھی تبادلہ خیال نہیں کر سکے گا اگلے روز وہ امرنات سے ملنے گیا امرنات نے چپڑاسی سے چائے لانے کو کہا اور پھر زفر کی طرف متوجہ ہوا میں تمہارے مسئلے پر گوھر کرتا رہا زفر اس نے بلا تحمید کہا اور مجھے کچھ سوج بھی گیا وہ کیا مکڈ ڈاکٹر مہنداز اس کا نام سنا ہے جانا پہچانا سا لگتا ہے لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آتا زفر نے سلحل آتے ہوئے کہا مہنداز ہمارے دیش کا سب سے بڑا پیرا سائیکل اجسٹ ہے وہ پریکٹس بھی کر رہا ہے اور ریسرچ کے میدان میں کام بھی انسانی ذہن اس کا خاص موضوع ہے اور ہم سے آگے ہے اس لیے کہ وہ رویتی خطوط سے ہٹ کر بھی کام کرتا ہے پور اسرار علوم سے بھی مدد لیتا ہے اس فیلڈ میں اس کی بڑی عزت بھی ہے لیکن وہ میری مدد کیسے کر سکتا ہے وہ عمل تنویم کا ماہر بھی ہے اصل میں تمہاری نیند کو تمہارے ذہن کے واہموں سے چھٹکارہ دلانا بہت ضروری ہے ممکن ہے عمل تنویم کے ذریعے تمہیں ان سے چھٹکارہ مل جائے کیا واقعی یہ ممکن ہے زفر نے امرنات کو بگوڑ دیکھتے ہوئے کہا ممکن تو ہے عمل تنویم کے ذریعے لوگوں کے نفسیاتی مسائل حل کیے جاتے رہے ہیں بہرحال کوشش کرنے میں کیا حرج ہے زفر نے چند لمحے سوچا اور پھر کندے جھٹک دیئے ٹھیک ہے کوشش کرنے میں تو واقعی کوئی حرج نہیں تو میں مہن سے بات کر لوں گا اس کے مریض میری لیبارٹری میں آتے رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گا حالانکہ وہ بہت مصروف آدمی ہے میں اسے بتاؤں گا کچھ نہیں تم وہ خود ہی اپنے انداد میں بتا دینا ٹھیک ہے اور ہاں گزشتہ ماہ کے میگزین پیرہ سیکالوجی میں اس کا ایک آرٹیکل چھپا ہے تمہاری دلچسپی کی چیز ہے امرنات پر اسرار انداد میں مسکرائیا انوان ہے آواغون وہ آواغون میں بھی دلچسپی رکھتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اس پر یقین رکھتا ہوگا زفر بولا یہ بات نہیں وہ کہتا ہے کہ اس معاملے میں وہ کھلا ذہن رکھتا ہے تم مضمون پڑھ کر دیکھ لینا اور دوسروں سے مختلف ہے اسی لیے آواغون پر یقین رکھنے والے اس سے چڑھتے ہیں زفر نے واپس جاتے ہوئے اسٹال سے رسالہ پیرہ سیکالوجی خرید لیا گھر پہنچتے ہی اس نے بے سبری سے وہ مضمون نکال کر پڑھا ڈاکٹر مہنداز نے لکھا تھا مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ دنیا زندگی کی امید کے بجائے موت کے خوف سے چمٹ کر رہ گئی ہے میں کوئی مذہبی آدمی نہیں آج تک کوئی مجھ پر یہ ثابت نہیں کر سکا کہ خدا یا دیوتا موجود ہے اس کے باوجود میں ان سے انکار نہیں کرتا لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں زندگی بار تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور پھر مار جاتے ہیں کھیل ختم پیسہ حضم یعنی ہم بے مقصد اس دنیا میں آتے ہیں نہیں میں اس پار یقین نہیں کر سکتا میرے نزدیک انسان کے وجود کا ایک بہت بڑا مقصد ہے مستقل مقصد مسلسل سفر انسان جانتا ہے کہ اس کے اندر ایک اور انسان چھپا ہے جو منفی انداز میں نہیں سوچتا اس کی سوچ ماورہ ہے محدود نہیں اسی لیے میں عقیدہ آوہ گون کو ایک سائنٹیفک ذہن کی روشنی میں پرکھتا ہوں اور یہ عقیدہ مجھے تمام مذاہب سے پرانا ہے اور بے حد منتقی ہے آج بھی کروڑوں انسان اس پر یقین رکھتے ہیں بڑے بڑے ذہین لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں گاندی بنجن ہنڈی فورڈ رابرٹ بروننگ شوپن نتشے والیٹر کوئٹے ہر طبقہ فکر کے لوگ اس پر یقین رکھنے والوں میں شامل ہیں دوسری طرف بے شمار بڑے اور ذہین لوگ ایسے مز کا خیز اسے قرار دیتے ہیں میں اس پر غیر جانبدار انسان کی عصیت سے کام کر رہا ہوں مادہ پرست کہتے ہیں کہ حقیقت وہ ہے جسے آپ دیکھ سکیں ناپ تول سکیں اور اپنے حفاظوں کی مدد سے شناخت کر سکیں لیکن اب وہ زمانہ گیا اس دور کے تو بچے بھی جانتے ہیں کہ ایٹم کو نہیں دیکھا جا سکتا مگر وہ موجود ہے بیشتر سائنس دان نفسیات دان روح کے وجود سے انکار کرتے ہیں اس لیے کہ روح کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن میں روح کو ایک ایسی جاندار شیعہ مانتا ہوں جو موت کے وقت جسم کو چھوڑ دیتی ہے لیکن فنان نہیں ہوتی آبا گون کا مزاک اڑانے والے اس سلسلے میں ہر شہادت کو دفن کر دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہمیں سنجیدگی سے ان شہادتوں کا جائزہ لینا چاہیے پہلی شہادت تو وہ یاداشت ہے انسان کی جو اچانک ابر آتی ہے ایسا تقریبا ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے آپ کو ایک جگہ جانی پہچانی لگتی ہے جبکہ آپ پہلے کبھی وہاں گیا ہی نہیں ایسی ازاروں مسالے موجود ہیں نفسیات دان اسے جھوٹی یاداشت قرار دیتے ہیں کبھی یوں ہوتا ہے کہ آپ کسی آجنبی سے ملتے ہیں اور بغیر کچھ کہے سنیں پہلی ہی نظر میں اسے شدید محبت یا نفرت محسوس کرتے ہیں کیوں؟ اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کچھ لوگ اسے کیمیاوی رد عمل قرار دیتے ہیں معاملہ مرض اور عورت کے درمیان ہو تو اسے جنسی کشش کا نام دے دیا جاتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ دراصل اس شخص کو دیکھ کر آپ کو اپنے بچپن کے کسی ایسے شخص کا خیال آ جاتا ہے جس سے آپ محبت یا نفرت کرتے تھے یا ڈڑتے تھے کچھ بھی کہیں اس کی معقول اور تسلی بخش وضاحت آج تک کسی نے نہیں کی مگر بچوں کے معاملے میں آپ کیا کریں گے ایسے انگنت واقعات ریکارڈ پر ہیں کہ بچوں کو بظاہری پچھلی زندگی کے واقعات یاد آتے ہوں وہ اسرار کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بڑی عمر کی زندگی گزاری ہے وہ ان جگہوں کا تففیلی نقشہ کھینچتے ہیں جہاں وہ کبھی گئے ہی نہیں اس کو ہم بچگانہ تخلیل قرار دے کر مسترد کر دیتے ہیں ہندو بچوں کی تو عام طور پر اس صورتحال میں ہونسلہ افضائی کی جاتی ہے سو وہ جیسے جیسے یاد آتا رہتا ہے بیان کرتے رہتے ہیں مگر باقی تمام دنیا میں اسے بچوں کا تخلیل قرار دے دیا جاتا ہے چنانچہ ایسے بچے اپنے ان یادوں کو دباتے رہتے ہیں یہاں تاکہ وہ یادیں ختم ہو جاتی ہیں پھر بچوں کے کارناموں کی مسائلیں ہیں مزارٹ نے بہت کم عمری میں دھنے تخلیق کی سیموئل رستوسکی نے پانچ سال کی عمر میں شطرانج کے تین یورپین چیمپئن سے بیک وقت شطرانج کھیلی اور تینوں کو شکست دی کچھ لوگ اسے تناسل کی طرف گیر کہتے ہیں اور کہ پچھلی نسلوں کا ورثہ ہے لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ان بچوں نے اپنے پچھلی زندگی میں اسے کھیل یا اس فن پر عبور حاصل کیا ہو اور موجودہ زندگی میں اس کی یاد اپنے ساتھ لے آئے ہو مجھے جیسے پیرا سائیکولوجسٹ عمل تنویم کے دوران معمول کو بچپن کی یاد سے بھی پیچھے لے جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور یقین کیجئے بعض معمول اپنی پچھلی زندگی بیان کرتی ہیں چاند ایک تو ٹرانس کے دوران کوئی اجنبی زبان بھی بولتی ہیں جس کا انہیں ایک لفظ بھی نہیں آتا بہرحال بدقسمتی سے ہم پچھلی زندگی کا کوئی دستاویزی ثابوت ریکارڈ نہیں کر سکی ہیں بدقسمتی سے نگینہ نے اسے وہ مضمون پڑھتے دیکھ لیا دونوں میں خوب بحث ہوئی نگینہ نے بے سود زندگی کے جواب میں اسلام کا عقیدہ آخرت بیان کیا زندگی بے سود نہیں یہ عارضی زندگی ایک آزمائش ہے اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہے آدمی یہاں جو کچھ کماتا ہے وہی اسے آخرت کی عبدی زندگی میں ملتا ہے اینام اور سزا یہی زندگی کا مقصد ہے اس لئے حقوق و فرائض کی حد قائم کی گئی ہے اور اعمال پر زور دیا گیا ہے زفر کموش رہا مگر آوہ گون اس کے دل و دماغ میں جڑ پکڑ چکا تھا اسے یقین تھا کہ اس نے پہلے بھی کئی بار زندگی گزاری ہے زفر کا تاثر نگینہ پر آیاں ہو گیا بات پھر طلاق کے مقابلے تک پہنچی زفر خموش ہی رہا تفیش تشریف رکھیے ڈاکٹر زفر مہن نے کہا اور سگرٹ کا پیکٹ بڑھایا شکریہ میں سگرٹ نہیں پیتا ڈاکٹر امنات کا رویہ خاصہ پوری اسرار تھا انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بس اتنا بتایا کہ ایک مسئلہ آپ کو بری طرح پریشان کی ہوئے ہے اور میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں انہوں نے آپ کے کیس کو منفرد بھی قرار دیا تھا وہ مسکرایا اور جب ڈاکٹر امنات جیسا آدمی اس طرح کی بات کرے تو میں دلچسپی لیے بغیر نہیں رہ سکتا ڈاکٹر مہن حقیقت یہ ہے کہ میں خوف زدہ ہوں زفر نے کہا تفصیل سے بتائیے سمجھ میں نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کروں اپنے مطلق اپنے والدین کے گھر کے مطلق بتائیے زفر نے گھڑی کی طرف دیکھا وقت بہت لگے گا اس میں وقت کی پرواہ نہ کریں ڈاکٹر مہن نے مسکراتے ہوئے کہا اور اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں یہ سب ریکارڈ کر لوں اس نے میز پر اکھے ٹیپ ریکارڈر کی طرف اشارہ کیا ضرور مجھے کوئی اعتراض نہیں بس تو پھر شروع کریں ڈاکٹر مہن نے ریکارڈ آن کر دیا زفر نے اسے گیان چند کے ہاں جانے کے سوا سب کچھ بتا دیا ڈاکٹر مہن سہر زدہ سا سنتا رہا زفر کے خاموش ہونے کے بعد اس نے کہا واقعی آپ ایک منفرد کیس ہیں میں نہیں سمجھا بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور اپنے پچھلے جنموں کے متعلق بتاتے ہیں عجیب عجیب کہانیاں سناتے ہیں کوئی رام کے زمانے کی کوئی یسو مسیح کے زمانے کی آپ پہلے آدمی ہیں جن کی یاد ماضی کی قریب کی ہے ڈاکٹر مہن نے کچھ توقف کیا آپ کو یقین ہے کہ کبھی کسی خواب میں ذرا سا فرق بھی نہیں پڑتا کبھی کوئی اضافہ کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی مجھے یقین ہے بہت دلچسپ ڈاکٹر امر آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا سوال یہ ہے کہ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں کچھ کیا نہیں سکتا ابھی تو میں سب کچھ حضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ نے سنایا ہے میں جانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر آپ کسی حد تک بھی مجھے بتا سکیں تو بات یہ ہے کہ میرا کام کرنے کا انداز ڈاکٹر پانڈے سے مختلف ہے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جیسے خواب آپ دیکھتے ہیں وہ قبل از پیدائش کی یاداشت بھی ہو سکتی ہے اگر خواب تقریباً ایک جیسا ہو تو یہ امکان اور توانہ ہو جاتا ہے آپ کے خوابوں میں سر مو فرق نہیں ہوتا یہ بات بہت انوکی ہے لیکن آپ کے نکٹہ نظر سے یہ بات نقصان دا ہے یہ خواب آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر تھکا رہے ہیں یہ بات خطرناک ہو سکتی ہے لہٰذا ان خوابوں کو روکنے کی انہیں سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے میرا مشرع ہے کہ عمل تنویم سے کام لیا جائے کبھی کبھی ہم کسی معمول کو پچھلی زندگی یاد کرنے کی حدیع دیتے ہیں میں آپ کے ساتھ یہی کچھ کروں گا کامیابی کی صورت میں ایک اہم دریچہ کھوڑ سکتا ہے کیا مطلب؟ ڈاکٹر مہن نے ایک گہری سانسلی دراصل ایسے کیسز میں معمول اتنا پیچھے چلا جاتا ہے کہ واقعات کی تصدیق کرنا ممکن نہیں رہتا چنانچہ آوہ گون ثابت نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ کا معاملہ مختلف ہے آپ خواب میں بھی جو کچھ دیکھتے ہیں وہ مہد چند برس پہلے کی بات لگتی ہے یہ میں آپ کے کار والے خواب کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں لیکن آپ نے اب تک کسی خواب میں اس جگہ کا اور وہاں کے رہنے والوں کا نام نہیں سنا آشا کے نام کے سوا آپ نے کوئی نام نہیں سنا خود اپنا نام بھی نہیں ممکن ہے عمل تنویم سے ہمیں کچھ کام کی معلومات حاصل ہو جائیں اگر مقام کے مطلق معلوم ہو جائے تو آپ وہاں جا کر بعض سوالوں کے جواب تلاش کر سکتے ہیں خدا کی پناہ زفر بربڑایا مجھے تو ابھی سے خوف آ رہا ہے لیکن ڈاکٹر زفر یہ محض ایک امکان ہے ڈاکٹر مہن نے خوش کے لہجے میں کہا البتہ آپ پر رضا مند ہوں تو میں کوشش ضرور کر سکتا ہوں اگر یوں کام نہ چلا تو میں تنویمی ہدایت کے ذریعے آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے میں رضا مند ہوں تو کل صبح دس بجے تشریف لائیے اگلے صبح دس بجے زفر احساب زدہ نظر آ رہا تھا مجھے کیا کرنا ہوگا اس نے پوچھا آپ صرف خود کو پرسکون کر لیں ڈاکٹر مہن نے کہا یہ بہت مشکل ہے میرے لیے کیا عمل تنویم سے خوف زدہ ہیں آپ میرا خیال ہے کسی حد تک حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں اگر آپ خود سپوردگی تاری کریں گے تو یہ آپ کے لیے خوش گوار تجربہ ہوگا اب میرا خیال ہے کہ ہم تیار ہو جائیں میں تو تیار ہوں بس تو اب آپ جوتے اتار دیں ڈاکٹر مہن کے انداز میں بے تکلفی آ گئی اور کاؤچ پر لیٹ جائیں سر تکیے پر رکھیں اور دسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں چاند گہری گہری سانسے لیں پھر اس نے ٹیپ ریکارڈر میں کہا یہ چھے فروری سیونٹی ایٹھ ہے اور میں ڈاکٹر مہن لکھنو یونیورسٹی کی تاریخ کے پروفیسر کو پہلی بار ہپنا ٹائد کر رہا ہوں اس نے توقف کا بٹن دبایا اور اٹھ کر کھڑکی کے پردے کھینچ دیے اپنے میز پر واپس آ کر اس نے چھوٹا سا ٹیبل لیمپ روشن کر دیا پھر آرام کرسی میں دراد ہوتے ہوئے اس نے سگرڈ سلگائی اور زفر کو بگور دیکھا اب بھی آسابی کشیدگی ہے جی ہاں سکون سے لیٹ کر ذہن کو بالکل خالی کرنے کی کوشش کریں اور گہری گہری سانسے لیں کمرے میں خاموشی چھا گئی ڈاکٹر موہن آرام کرسی میں دراز زفر کو دیکھتا رہا لمحے گزرتے گئے زفر اب آسابی کشیدگی میں کمی محسوس کر رہا تھا پھر اس کے ذہن پر گنودگی تاری ہونے لگی ڈاکٹر موہن نے جی میں ہاتھ ڈال کر ایک چپٹی چھوٹی سنہری پلیٹ نکالی اسے سے ایک سنہری زنجیر بھی مونسلک تھی اس نے پلیٹ کو ٹیبر لیمپ کے آگے کر دیا پلیٹ جگمگ جگمگ کرنے لگی اب آپ گن کر دس گہری گہری سانسے لیں آہستہ آہستہ ہوا پھیپڑوں میں بھریں اور آہستہ آہستہ باہر نکالیں اب نظریں اس پلیٹ پر جمع دیں اسے دیکھتے رہیں ہاں ایسے پرسکون ہو جائیں جسم دھیلا چھوڑ دیں ڈاکٹر موہن کی آواز میں عجیب سا سہر تھا وہ آواز زفر کو تھپکیاں دیتی محسوس ہو رہی تھی اب وہ زنجیر کو بل دے کر پلیٹ گھما رہا تھا زفر گھومتی بھی پلیٹ کو تکے جا رہا تھا پھر ڈاکٹر موہن کا چہرہ جیسے مٹتا گیا کمرہ ہر چیز میں نگاہوں سے اجل ہو رہا تھا اب اسے سنہری پلیٹ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اب آنکھیں بند کر لیں اور میری آواز سنیں میں دستہ گنوں گا میرے دستہ پہنچتے پہنچتے اب پوری طرح پور سکون ہو چکے ہوں گے ڈاکٹر موہن نے آہستہ آہستہ گننا شروع کیا زفر کو لگ رہا تھا کے گنتی اوپر جانے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر موہن کی آواز دھیمی ہوتی چلی جا رہی ہے اب وہ دور سے آتی محسوس ہو رہی ہے آپ کی ٹانگیں اور بازو باری ہو رہے ہیں آپ کو اپنا جسم کاؤچ میں دھنستہ محسوس ہو رہا ہے اب آپ اکیلے ہیں میری آواز سن رہے ہیں لیکن یہ کہیں دور سے آ رہی ہے میں پھر دستہ گنوں گا اور جب میں دستہ پہنچوں گا تو آپ ہوا میں تیرتے ہوئے یہاں سے دور بہت دور نکل جائیں گے وہ ایک خوشگوار مقام ہوگا لیکن اتنی دور ہونے کے باوجود آپ میری آواز سن سکیں گی ڈاکٹر موہن پھر گن رہا تھا اب اس کی آواز اور دور جاتی محسوس ہو رہی تھی لیکن زفر اسے واضح طور پر سن رہا تھا وہ اب جیسے ڈاکٹر موہن کے آواز بھی نہیں تھی جیسے کسی خاص چکت کی آواز نہیں تھی بس ایک آواز تھی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اب آپ واضح طور پر سن رہے ہیں آپ میری بات سنیں آپ ازاد ہیں اور فیضا میں تیر رہے ہیں آپ پرسکون خوش و خرم اور اکیلے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا جی ہاں آپ آنکھیں نہیں کھول سکتے کوشش کر کے دیکھیں آنکھیں کھولنے کی زفر نے آنکھیں کھولنے کی کوشش ہی نہیں کی وہ آنکھیں کھولنا چاہتا بھی نہیں تھا اب آپ سو چکے ہیں اور اس وقت تک نہیں جاگیں گے جب تک میں نہ جگاؤں جاگے بغیر میرے ہر سوال کا جواب دیں سمجھ گئے سمجھ گیا اب دور کی آواز بالکل کانوں میں معلوم ہو رہی تھی ٹھیک ہے اب آنکھیں کھول دیں اب آپ جاگ جائیں گے زفر نے آنکھیں کھول دیں ڈاکٹر موہن بدستور اسی آرام کرسی پر دراز اسے دیکھ رہا تھا سامنے مید پر اکھی ہوئی ایشٹ نے سگرڈ کے ٹوٹوں سے لبا لب بھر چکی تھی کیسے محسوس کر رہے ہیں ڈاکٹر موہن نے پوچھا زفر نے انگڑائی لیتے ہوئے اپنے ذہن کو ٹولا کو ٹولا پر سکون ہونا بے حد خوشگوار معلوم ہو رہا تھا بہت اچھا لگ رہا ہے کیا سب نمٹ گیا ہاں کیسا رہا میں یہ کہے مگر نہیں رہ سکتا کہ آپ بہت اچھے معمول ثابت ہوئے ہوا کیا میں نے کیا بتایا ڈاکٹر موہن نے فوری طور پر جواب نہیں دیا اس کا چہرہ بے تاثر تھا وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف گیا اور پردے سرکا دیئے تیز دھوپ کمرے میں اتر آئی زفر کی آنکھیں چندہا گئیں وہ بارہ گھنٹے کی نید لے کر اٹھا ہے بتائی نہ میں نے کیا بتایا آپ خود سن لیں کہ سر سے ڈاکٹر موہن نے ٹیپ رکارڈر کی طرف اشارہ کیا پھر اس نے ٹیپ رکارڈر آن کر دیا ڈاکٹر موہن کی آواز نے پہلے تو چند روایتی سوالات کیے اس کا نام پتا عمر وغیرہ پھر اچانک زفر تم اب بھی سو رہے ہو اب ہم وقت میں پیچھے کی طرف سفر کر رہے ہیں صرف وقت میں ہی نہیں مقام کے اعتبار سے بھی اب جب میں تم سے بولوں گا تو تم آٹھ سال کے لڑکے ہوگے اور میرے ہر سوال کا جواب دوگے تم اسکول جاتے ہو جاتے ہو نا ہاں کس اسکول میں شانتی دیوی اسکول میں تمہارے سامنے کون بیٹھتا ہے ایک لڑکی کون راگنی اور تمہارے برابر کون بیٹھتا ہے ایک لڑکا اس کا نام کیا ہے حارث اور تمہاری ٹیچر کا نام کیا ہے مس سروجنی تمہارا پسندیدہ مضمون کون سا ہے تاریخ برسگید کی زفر سہر ددہ سا کیسر سنتا رہا صرف اس لیے نہیں کہ اب وہ اسے وہ بھولی بسری تفصیلات یاد آ رہی تھی بلکہ اس لیے کہ اس کی آواز بدل گئی تھی وہ آٹھ سالہ زفر کی آواز تھی اس کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا کیسر چلتی رہی زفر تم نے ٹینس کھیلنا کب سے شروع کیا جب میں سات سال کا تھا اچھا زفر اب ہم اور پیچھے جا رہے ہیں اور اب میں جب تم سے بات کروں گا تو تم سات سال کے ہو گئے سمجھ گئے جی ہاں اب تم سات سال کے ہو جی ہاں تم ٹینس کھیلنا کیسے سیکھ رہے ہو ایک کوچ مجھے سکھا رہا ہے اس کا نام رچڑ مسٹر رچڑ کیا تم اچھا کھیلتے ہو بہت اچھا کتنا اچھا اتنا کہ مسٹر رچڑ حیران رہ گئے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا انہوں نے کچھ کہا اس سلسلے میں ہاں انہوں نے کہا کہ یہ ناقابل یقین ہے انہوں نے یہ بات کس سے کہی میرے والد سے اور بھی کچھ کہا تھا ہاں انہوں نے میرے والد سے پوچھا تھا کہ کیا یہ پہلے بھی ٹینس کھیلتا رہا ہے اور تمہارے والد نے کیا کہا انہوں نے نفی کی بتایا کہ میں پہلی بار کھیل رہا ہوں پھر مسٹر رچڑ نے کیا کہا انہوں نے کہا تب تو یہ ٹینس کار ریکٹ ہاتھ میں لیے ہوئے پیدا ہوا ہوگا زفر نے ڈاکٹر موہن کو دیکھا اسے یہ گفتگو بلکل یاد نہیں تھی اسے تو مسٹر رچڈ بھی بہت دھندلے دھندلے یاد تھے کیسر چلتی رہی اب تم چھ سال کے ہو سمجھ گئے ڈاکٹر موہن کی آوات ابری جی ہاں تمہیں اپنے دوست یاد ہیں جی ہاں میرا ایک دوست مراری تھا کالا بھجنگ موٹا سلیم تھا جو ہمیں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ تیز دوڑنے والا تھا ایک دوست عرون تھا وہ مدارسی تھا تم لوگ کون سے کھیل کھیلتے ہو بہت سے کوئی کھیل تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے ہاں ہم انگریزوں اور ہندوستانیوں کی جنگ والا کھیل جو کھیلتے ہیں وہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے تم انگریز بنتے ہو یا ہندوستانی بنتا تو ہندوستانی ہی ہوں لیکن مجھے ہمدردی انگریزوں سے ہوتی ہے میر جعفر اور میر صادق کو جانتے ہو نہیں زفر بھت بنا بیٹھا کیسر سن رہا تھا کتنی عجیب بات تھی وہ بچپن کے سکھیل کو بھول چکا تھا مگر ٹرانس میں آنے کے بعد سب کچھ بڑی تفصیل سے بتا رہا تھا وہ تھی بھی چھ سالہ زفر کی آواز کیسر چل رہی تھی ڈاکٹر موہن کے آواز نے کہا اب تم کچھ دیر آرام کرو اس وقت میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا لیکن میں تمہیں زمان و مکان میں جو کچھ اور پیچھے لے جانا چاہتا ہوں تم ان دنوں کے مطلق سوچو اور یاد کرو صرف یاد کرو اور جب تم پانچ سال کے تھے چار سال کے تھے کچھ دیر کی خاموشی پھر ڈاکٹر موہن کی آواز اب تم تین سال کے ہو کوئی اہم واقعہ یاد کرو جو تمہیں تین سال کی عمر میں پیش آیا ہو بچگانہ آواز نے کہا میرے پاس ایک کتا تھا سچ موچ کا کتا نہیں کھلونا تھا کیسا تھا وہ سیاہ تھا بڑی گھنی دم تھی اس کی آنکھیں سرکھ تھی گردن سفید اب تم کہاں ہو میں کار میں امی اور ابو کے ساتھ ہوں میں نے اس کھلونے کتے بلیاکی کو تھاما ہوا ہے میں کھڑکی کے طرف چھکا ہوا ہوں بلیاکی میرے ہاتھ سے گر گیا ایک اور کار اس پر چڑ گئی تم کیا کر رہے ہو میں رو رہا ہوں اب تم دو سال کے ہو سوچو ذہن پر زور دو اور کوئی واقعہ یاد کرو صرف یاد کرو وقفہ پھر ڈاکٹر موہن کے آواز اب تم ایک سال کے ہو کچھ دیر ان دنوں کے بارے میں سوچتے رہو اب اپنے ذہن سے مزید پیچھے جاؤ اپنی پیدائش یاد کرو خاموشی رہی کوئی جواب نہیں ڈاکٹر موہن کے آواز پھر گندی پیچھے جاؤ سوچو یاد کرو وہ دن جب تم پیدا ہوئے تھے کیا محسوس کر رہے ہو تم میں بہت چھوٹا سا ہوں میرے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے ہیں اور کوئی تاریخ جگہ ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا اچانک ڈاکٹر موہن نے ہاتھ بڑھا کر ٹے بند کر دیا اور پھر اس نے ایک فوٹوگراف زفر کی طرف بڑھایا میں نے پولر پولارائیڈ کیمرے سے تمہاری یہ تصویر لی ہے ذرا دیکھو تو زفر نے تصویر دیکھی وہ بہت صاف تھی زفر کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے وہ کاؤچ پر کسی ایسے بچے کی طرح پڑا تھا جو رحم مادر میں ہو اور اس کے رانگٹے کھڑے ہو گئے ڈاکٹر موہن نے ٹے پھر چلا دیا اس کی آواز ابری تم کچھ سن رہے ہو ہاں مجھے اپنے اندر سے ایک آواز سنائی دے رہی ہے دل کی آواز اور ایسی ہی آواز میرے باہر بھی ہے تمہاری امی کے دل کی آواز ہاں اور پھر اس نننی منی آواز میں دیشت مر گئی کسی سرد چیز میں میرا سر پکڑ لیا ہے گرفت سخت ہے مجھے اس گرم اور تاریخ مقام سے نکالا جا رہا ہے مجھے وہ مقام پسند ہے میں وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا لیکن نکالا جا رہا ہوں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے سانس لینا دشوار ہو رہا ہے میرا سر پہلے باہر آیا مجھے ٹانگوں سے پکڑ کر لٹکایا گیا مجھے درد ہو رہا ہے میں رو رہا ہوں کسی چیز نے میری گردن کو پکڑا ہوا ہے مجھے پھندہ لگ رہا ہے سانس نہیں لیا جا رہا استجاب میں ڈوبا ہوا زفر خاموشی سے سنتا رہا اچانک اسے اپنی ماں کی ایک سہیلی سے گفتگو یاد آئی اس وقت وہ بچا ہی تھا میرا زفر مرتے مرتے بچا تھا امی نے اپنی سہیلی سے کہا تھا یہ جب پیدا ہوا تھا تو نال بری طرح اس کی گردن سے لپٹی ہوئی تھی